پیاریٹی کی ساتھ ڈیفنیشن ایک تپا دوبارہ بتا ہے کہ یہ نمبر اف ونس کو کہتے ہیں یا نمبر اف ونس کیا کہ جو ون لگاتے ہیں یا زیدو لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر سیون ہے ماراج اس میں جو آج کی حدیث ہے بٹا وہی آپ کے سامنے ہے الین الحق نظرِ بدحق ہے نظر لگ جاتی ہے یہ حدیث سے ثابت ہے اس کے لئے معوضتین ہوتے ہیں سورہ فلک ہے اور سورہ ناس ہے یہ پڑھ کے اپنے پھونک لینی چاہیے اچھا آپ نے جو کوئسن پوچھا ہے بٹا وہ ہے پیاریٹی سے ریلیونٹ پیاریٹی کیا ہوتی ہے تو پیاریٹی کہتے ہیں نمبر اف ونس ان اینی ڈیٹا کسی بھی ڈیٹا میں جو ونس کی تعداد ہوتی ہے اس کی پیاریٹی کہلاتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایون ہوتی ہے اور ہوتی ہے ایون پیاریٹی کا مطلب ہے کہ اس میں نمبر اف ونس ایون ہیں اگر آرڈ ہے تو اس میں نمبر اف ونس آرڈ ہوں گے اسی طرح آپ اپنی مجزی سے پیاریٹی سیٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب کسی بھی ڈیٹا میں آپ چاہتے ہیں اس کو ایون پیاریٹی پر سیٹ کرنا ہے تو اگر اس میں آرڈ نمبر اف ونس ہیں تو اس کو ایک ون لگا کے اس کو ایون بنا لیں گے اور اگر پہلی اس میں ایون ہے تو پھر اس کو zero لگا کے even بنا لیں گے تو parity bit add کی جاتی ہے مقصد آپ کو اس کا بتایا تھا کہ error detection میں یہ help out کرتی ہے جو single bit error detection ہوتی ہے ٹھیک ہے clear bit آپ کو ٹھیک ہے thank you sir آج ہم نے بیٹا chapter number 2 start کرنا ہے chapter number 2 کا نیم ہے boolean algebra and logic gates chapter number 1 جو تھا اس میں ہم نے جو digital logic design کی جو basic تھی وہ cover کی جس میں سب سے پہلے تو number system تھے number system کی interconversion تھی ایک سسٹم دوسرے میں کیسے convert ہوتا ہے پھر ان کے decimals کو کیسے represent کیا جاتا ہے ان کے fractional کو کیسے represent کیا جاتا ہے ان کے integers کو کیسے represent کیا جاتا ہے پھر ہم نے ان کی manipulation دیکھی addition کیسے ہوتی ہے subtraction کیسے ہوتی ہے multiplication division یہ ساری manipulation ہم نے پڑی اس کے بعد next ہم نے manipulation کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو compliments ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور compliments ہیں وہ کس لیے use ہوتے ہیں وہ basically negative numbers کو denote کرنے کے لیے use ہوتے ہیں algebra کے اندر جو ہمارا binary ہوتی ہے binary system تو اس کے ہم نے سارے method پر ایک اتنے طریقے ہیں negative numbers کو denote کرنے کے اور کس کا کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے subtraction کر کے دیکھی with respect to addition using ones compliment using twos compliment اس کے لبے binary codes پڑے ہم نے ہمارے پاس کون کون سے code ہوتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے کون سا code کہاں use ہوتا ہے یہ ساری basic چیزیں تھیں جو chapter 1 میں ہم نے cover کی ہیں chapter 2 جو ہے یہ basically buneal algebra اور logic gates پر مشتمل ہے اچھا یہ basically subject ہے ہمارا digital logic design جس میں ہم basically circuit کو designing کرنا چاہتے ہیں circuit design تب ہی ہوگا نا جب ہم circles کو analyze کر سکیں اچھے طریقے سے جو given circuit ہے اس کو analyze کرنا سیکھ لیں گے تو designing بھی آ جائے گی analysis کرنے کے لیے ہمیں mathematical tools کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کا کوئی بھی system ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی mathematics ہوتی ہے اس mathematics کو جب آپ simplify کرتے ہیں اس system کی جو equations بند لی ہوتی ہیں جب آپ اس کو simplify کر لیتے ہیں basically آپ نے system کو simplify کر لیا تو کسی بھی engineering system کو simplify کرنے کے لیے اس کی mathematics کا simplification آنی چاہیے تو چونکہ ہم نے digital systems پڑھنے ہیں digital systems جو ہیں وہ binary number system پہ base کرتے ہیں اور binary number system کے اوپر جو algebra base کرتا ہے اس کو boolean algebra آپ بولتے ہیں 1854 میں boolean نامی ایک scientist تھا boolean نامی بی ڈبلو ایل ای اس کا نیم تھا boolean وہ scientist تھا اس نے algebra کی بنیاد رکھی تھی boolean algebra کی یعنی ایسا algebra جس کے اندر جو variable ہوتے ہیں اس میں صرف دو values ہوں ایک zero ایک one ویسے نورمل جو mathematics کے اندر آپ algebra پڑھتے ہیں اس میں variable کی کافی ساری values ہوتی ہیں x کی value جو ہے وہ one بھی ہو سکتی ہے two بھی ہو سکتی ہے minus میں بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی value ہو سکتی ہے points میں بھی ہو سکتی ہے fraction میں ہو سکتی ہے real number ہو سکتی ہے integer ہو سکتی ہے لیکن جو ہمارا boolean algebra ہوتا ہے یہ وہ algebra ہے جس میں جو variable use کر رہے ہیں وہ صرف یا تو zero ہوگا یا پھر one ہوگا تو boolean algebra کو جب ہم boolean algebra پڑھ لیں گے تو اس کی مدد سے ہم اپنی boolean expressions کو یا boolean equations کو simplify کریں گے جب equation simplify ہوں گی تو بیسیکلی ہمارا circuit simplify ہو جائے گا جب circuit simplify ہوگا تو بیسیکلی ہم اس کی cost کم کر رہے ہیں یعنی اس میں number of gates کم ہو گئے ہیں جب اس circuit کی cost کم ہو جائے گی تو ہم اچھے انجینئر بن جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ chapter کی اہمیت کیا ہے کہ اگر ہم یہ chapter اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو ہم جو ہمارے پاس at the end جو ہمارے digital systems ہوتے ہیں ان کی simplifications پہ ہم آ جائیں گے اور جب ہم ان کو simplify کرنا سیکھ لیں گے تو ہم بیسیکلی cost save کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں اس chapter میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں وہ ہے سب سے پہلے basic definitions پڑھیں گے boolean algebra کی basic definitions کونسی ہیں اس کے بعد pastulates کون سے ہوتے ہیں boolean algebra کے pastulates ہوتے کیا ہیں اور boolean algebra میں کون کون سے pastulates use کر رہے ہیں پھر theorems pastulates میں اور theorem میں کیا فرق ہوتا ہے boolean algebra میں کون کون سے theorem ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ operator کی precedence کیا ہوتی ہے یعنی جو ہمارے پاس operator use ہو رہے ہوتے ہیں وہ کس ترتیب سے ہم solve کریں گے جیسے board maths پڑھا ہوگا آپ نے math کے اندر کہ سب سے پہلے brackets کو solve کیا جاتا ہے پھر off یعنی multiply کو solve کیا جاتا ہے پھر division addition multiplication اور subtraction ڈی میس اس کو board maths بولتے ہیں ڈی ماس بھی بولتے ہیں board maths بھی بولتے ہیں تو یہ چیز آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو سیم یہی کام ہم boolean algebra میں کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے پھر ایک بڑا مشہور theorem ہے boolean algebra کا وہ ہے ڈی مارگن theorem وہ theorem کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور وہ کیسے لیا جاتا ہے solve کیسے کرتے ہیں وہ آج کے lecture تک ہم یہاں تک انشاءاللہ cover کریں گے اور اس کی examples بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ کچھ اور topics ہیں جو ہم next coming lectures میں دیکھیں گے وہ ہیں boolean functions کیا ہوتے ہیں algebraic manipulation کیسے کی جاتی ہے یہ basically boolean algebraic ہے boolean algebra کی جو manipulation ہے وہ کریں گے اس کے علاوہ complement کسی بھی function کا کیسے لیا جاتا ہے canonical forms کیا ہوتی ہیں اس میں دو طرح کی forms ہوتی ہیں SOP اور POS یہ کیا ہوتی ہے ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے پھر standard forms کیا ہوتی ہیں اس کے بعد two level implementation کیا ہوتی ہے gates کی two level implementation اس کے بعد logic operators کیا ہوتے ہیں اس کے بعد multiple inputs on gates یعنی اگر ہمارے پاس logic gates ہیں اس پہ دو سے زیادہ inputs آگئیں تو پھر اس کو کیسے denote کریں گے اس کے بعد finally ہم d morgan theorem gates کے اوپر apply کریں گے تو یہ سارا ہمارا جو ہے وہ flow ہے اس پورے chapter کا start کرتے ہیں میٹھا basic definition سے operator کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ دیکھ لیں operator کہتے ہیں operation perform کرنے کے لیے جو ہم symbol use کرتے ہیں جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کو operator بولتے ہیں جو operations use کر رہے ہوتے ہیں operator basically دو طرح کے ہوتے ہیں بنیادی طور پر ایک ہوتے ہیں arithmetic operators دوسرے ہوتے ہیں اسی طرح جو logic basic آپ کے operators ہیں وہ ہوتے ہیں and operator اس کو ہم dot سے denote کرتے ہیں dot سے اس کے بعد آتا ہے اور operator اس کو ہم plus کے sign سے denote کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے not operator اس کو ہم bar سے یا کومے سے denote کرتے ہیں کومہ ان دونوں چیزوں سے اس کو denote کیا جاتا ہے تو یہ تین basic آپ کے logic operator ہوتے ہیں اس کے علاوہ مزید اور بھی ہوتے ہیں اس میں میں آپ کو بتا دوں ایک ہوتا ہے nand ہوتا ہے اس کے علاوہ nor ہوتا ہے اس میں اور exclusive اور ہوتا ہے یہ جو دوں ہیں nand اور nor اور یہ universal کہلاتے ہیں یہ اوپر والے basic ہیں اور یہ universal gates ہیں universal کیوں کہتے ہیں ان کو کیونکہ دنیا کا کوئی بھی digital circuits ان دونوں gates کی مدد سے بنایا جا سکتا ہے یہ ہم آگے چل کے مزید detail میں پڑھیں گے اس کے علاوہ exclusive اور یہ بھی یہ gate ہے تو آپ کے جو بنیادی logic gates ہیں وہ تین ہیں and or or not جبکہ arithmetic آپ کے پاس plus minus multiplied divide ہے ہم چونکے پڑھے ہیں binary algebra یعنی boolean algebra اسا الإلجبرا جس میں جی بٹا آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو آ رہی ہے سر آ رہی ہے سر وہ جس بچوں کو آواز نہیں آ رہی ہے وہ آپ نے کو مائک شائع ٹھیک کریں آپ کا انڈیویڈوئیل ایشو ہے اوکے arithmetic operator ہمارے پاس چار ہیں plus minus multiply divide logic operator جو ہیں basically تین ہیں ہم پڑھے ہیں boolean algebra boolean algebra کا ایک اور نام بھی ہے switching algebra یعنی switching میں on of do condition ہوتی ہیں اس لئے اس کو switching algebra بھی بولتے ہیں تو ایسا algebra جس کے اندر صرف two states ہوں two values ہوں two ہمارے پاس conditions ہوں اس کو ہم boolean algebra سے solve کرتے ہیں اب جو boolean algebra ہے ہمارے پاس اس میں چونکہ ہم دو variables use کر رہے ہیں صرف دو values use کرتے ہیں تو ان کے جو operators ہوتے ہیں وہ بھی صرف یہ and or or not use ہوتے ہیں یا exclusive اور اس میں logic operators use ہوتے ہیں اس میں arithmetic operators use نہیں ہوتے ہیں تو boolean algebra کے اندر جو operator use ہوں گے وہ کون سے ہوں گے logic جو simple algebra ہوتا ہے اس میں یہ والے arithmetic operator use ہوتے ہیں یہ بنیادی فرق ہے دونوں algebra کا یہاں تک بیٹا کو question ہو clear ہے سر sir boolean algebra کی proper definition کیسے لکھی جائے گی ابھی آ جائے گی بیٹا آگے آ جائے گی چلتے ہیں جی بیٹا binary operators one by one and operator کیا ہوتا ہے and operator میں فرض کر لیں ہمارے پاس دو variable ہیں ایک x ہے ایک y ہے x y کے ساتھ and کریں گے تو وہ dot کے نشان سے لکھیں گے یا بغیر dot کے بھی normal لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ x اور y آپس میں and ہو رہے ہیں اور جواب اگر ان کا z میں store ہو رہا ہے تو and operation کے لئے جو condition ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ z صرف تب ہی one ہوگا جب x بھی one ہوگا اور y بھی one ہوگا otherwise یہ zero ہو جائے گا یعنی z جو ہے یہ one تب ہی اسی case میں آئے گا جب x اور y دونوں one ہو کیونکہ and میں ایک بھی zero ہو جائے یا answer zero ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے اور operator اور کو ہم plus سے denote کرتے ہیں اس کی condition ہے کہ اگر آپ کے پاس z اسی وقت one ہوگا جب x one ہوگا y one ہوگا یا دونوں میں سے ایک one ہوگا یہ درمیان میں اور لکھا ہو ہے اور کا مطلب ہے چاہے یہ one ہو جائے یا یہ one ہو جائے یہاں پہ and لکھا ہے اس کا مطلب یہ بھی one ہونا ضروری ہے یہ بھی one ہونا ضروری ہے دونوں one ہوں گے تو and کے case میں z one ہوگا لیکن اور کے case میں چاہے ایک بھی one ہو جائے آپ کا z one ہو جائے گا otherwise یہ zero رہے گا اس کے بعد تیسرا ہے not gate not gate کو denote کرنے کے لیے ہم bar یا یہ comma use کرتے ہیں دونوں denotion ہے اور یہ not gate کیا کرتا ہے یہ reverse کر دیتا ہے یعنی اگر one ہے تو اس کو zero کر دے گا zero ہے تو اس کو one کر دے گا تو z تب one ہوگا جب x zero ہوگا یہ ہوگے basic binary operators اب ہے آگے boolean algebra تو boolean algebra کی جو proper definition ہے وہ ہے the branch of algebra which deals only with two values zero and one ٹھیک ہے ایسا algebra جس کے اندر صرف اور صرف variable کی دو values ہوتی ہیں ایک zero اور دوسری one اس کے علاوہ تیسری value کوئی نہیں ہوتی اس کے بعد algebraic manipulation بھی اس میں کی جاتی ہے اس میں algebraic manipulation کس طرح کریں گے یعنی اس میں plus minus multiply divide نہیں ہوں گے بلکہ basic operator جو binary operator ہیں وہ use ہوں گے and use ہوگا اور use ہوگا اور not use ہوگا یہ اس کے manipulation میں آئیں گے it's a definition of the perfect formula boolean algebra is the branch of algebra which deals in which آپ ایسے لکھ لیں in which the variable the variable consists of only two values zero and one جی بیٹا لکھ لی ہے یہ ایسا لکھ لی ہے جی سیر ٹھیک ہے جی next ہے boolean algebra pastulates اب یہاں پہ دو بنیادی چیزیں آ رہی ہیں terminologies آ رہی ہیں ایک ہے pastulate دوسرے ہیں theorems ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے pastulate اور theorem میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ کے pastulate جو ہیں یہ prove نہیں کیے جا سکتے ہیں ہوتے correct ہیں لیکن یہ prove نہیں کیے جا سکتے ہیں لیکن جو آپ کے theorems ہیں یہ prove ہوتے ہیں ان کے proves ہوتے ہیں آپ ان کو mathematically proof کر سکتے ہیں experimentally proof کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو pastulate بھی پڑھیں گے theorem بھی پڑھیں گے boolean algebra کے تو pastulate وہ ہوتے ہیں جن کو proof نہیں کیا جا سکتا اور theorems وہ ہوتے ہیں جن کو ہم proof کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے pastulate ہم پڑھیں گے اس میں جو سب سے پہلا pastulate ہے boolean algebra کا وہ ہے clear property clear property کیا ہوتی ہے clear لفظ نکلا ہے close سے close کا مطلب ہوتا ہے بند ہونا ٹھیک ہے فرض کر لیں آپ کے پاس ایک set ہے بھی آپ کے پاس ایک set ہے بھی بھی ایک boolean جو binary number کا set ہے تو binary number میں کون کون سے number ہوں گے اس set کے اندر یا zero ہوگا یا one ہوگا اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہوگا کیوں بیٹا تو zero اور one ہوگا تو clear property یہ کہتی ہے کہ جو آپ کا b set ہے یہ clear ہے یعنی یہ close ہے اب close کا مطلب کیا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ close کا مطلب کیا ہے فرض کریں کہ آپ کے پاس دو variable ہیں ایک x ہے اور ایک y ہے اور دونوں set b سے belong کر رہے ہیں یعنی x اور y دونوں b سے belong کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ x not equal to y ہوگا یعنی x y کے برابر نہیں ہوگا کیونکہ اگر x y کے برابر ہوگیا پھر تو دو ایک ہی یعنی اس کے double element آ گیا نا تو اس کا مطلب اگر x one ہے تو y zero ہوگا اور اگر y one ہے تو x zero ہوگا ٹھیک ہے دونوں at a time same نہیں ہو سکتے یعنی دونوں equal نہیں ہیں تو فرض کریں آپ کے پاس set ہے b جو کہ binary set ہے اس میں دو values ہیں x اور y اب وہ یہ کہتا ہے کہ clear property with respect to or اب آپ نے جب mathematics پڑھی ہوگی تو وہاں پہ آپ نے جتنی بھی properties ہیں وہ پڑھی ہوگی with respect to addition اور with respect to multiplication پڑھی ہوگی آپ نے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس چونکہ binary algebra پا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس arithmetic operators نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس logic operators ہیں اس میں ہم دو جو properties پڑھیں گے وہ پڑھیں گے with respect to or and with respect to and یعنی یہ دو properties ہوں گے and کے حساب سے اور ایک اور کے حساب سے تو یہ جو سب سے پہلے clear property ہے with respect to or اور کے حساب سے property کیا ہے اب اور کے حساب سے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس دو binary values ہیں x y belongs to b یہ binary set سے belong کرتے ہیں تو x plus y belongs to b یعنی اگر آپ ان دونوں کو plus کریں گے اگر آپ ان دونوں variables کو اور کریں گے تو اس کا جو answer آئے گا وہ بھی اسی b set کے اندر سے ہوگا وہ اس کے باہر سے نہیں آئے گا یعنی اگر آپ one میں zero کو آپ جو ہے وہ اور کرتے ہیں تو answer کیا آئے گا بتائیں one میں zero کو اور کریں تو one آئے گا one آئے گا تو جو آپ کا بی set ہے جو آپ کا بی set ہے وہ zero اور one پر مشتمل ہے تو جو answer آیا وہ بھی تو b set کے اندر سے ہی آ رہا ہے وہ باہر سے تو نہیں آ رہا تو اس چیز کو کہتے ہیں clear property کہ اگر آپ دو variables کو جو کہ اسی set کے ہیں آپس میں اور کریں گے تو اس کا جو answer آئے گا وہ بھی اسی set کے اندر سے ہوگا یعنی وہ set close ہوگا تو اس کو کہتے ہیں clear property with respect to or اسی طرح سے clear property with respect to and بھی ہوتی ہے یعنی اگر آپ کے دو variables ہیں x اور y دونوں b سے belong کر رہے ہیں آپ دونوں کو and کریں گے تو اس کا جو answer آئے گا وہ بھی set b کے اندر سے آئے گا باہر سے نہیں آئے گا یعنی b اس case میں بھی close ہوگا تو اس کا مطلب یہ clear property یہ بتاتی ہے کہ آپ کے جو variables ہیں جب بھی آپ ان کو manipulate کریں گے چاہے اور کر رہے ہوں چاہے and کر رہے ہوں اس کا جو answer آئے گا وہ بھی اسی b میں سے آئے گا یعنی وہ set b close ہوگا اس کے بعد next جو آپ کے پاس postulate آیا جاتا ہے وہ آتا ہے associative ٹھیک ہے boolean algebra postulate جو next ہے وہ ہے associative law یا associative theorem postulate کہیں گے associative property کہتے ہیں بسیکلیس کو یہ property کیا بتاتی ہے یہ property ہمیں تین variables کے ساتھ deal کرنا بتاتی ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس تین variables ہیں ایک x ہے ایک y ہے ایک z ہے ٹھیک ہے یہ with respect to اور بات کر رہے ہیں ابھی ہم پھر with respect to and بھی کریں گے لیکن اور کے ساتھ سے یہ کیا بتاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس تین variables ہیں آپ ان کو اور کر رہے ہیں تو ان کی ترتیب بدلنے سے اور کی ترتیب بدلنے سے answer پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی آپ y کو پہلے z کے ساتھ کریں چاہے x کو پہلے y کے ساتھ کر لیں ٹھیک ہے answer will be same دونوں cases میں answer same رہے گا تو یہ associative property جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ boolean algebra میں آ جائے گی کہ اگر ہم ان کی جگہ کو replace کریں گے یا ان کی position کو change کریں گے تو ان کی جو answer ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی طرح with respect to and جو ہے کہ اگر آپ پاس تین ویریابل ہیں وہ and ہو رہے ہیں تو آپ پہلے دو کو and کر لیں چاہے پہلے دوسرے اور تیسرے کو پہلے and کر لیں یعنی ان کی ترتیب یا ان کی جگہ کو بدلنے سے آپ کو answer پر کوئی فرق بھی نہیں پڑے والا ٹھیک ہے یہ ہماری ہوگی associative property of binary algebra اس کے بعد ہے commutative property associative 3 کے ساتھ deal کرتی ہے commutative 2 کے ساتھ deal کرتی ہے یعنی with respect to and اگر آپ دیکھیں تو x اور y اگر آپ اس میں and ہو رہے ہیں یعنی چاہے آپ y کو x کے ساتھ and کر رہے ہیں یعنی چاہے آپ x کو y کے ساتھ and کر لیں یا y کو x کے ساتھ and کر لیں دونوں answer same ہوں گے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس x اور y آپس میں and ہو رہے ہیں sorry اور ہو رہے ہیں تو ان کی جگہ کو بدلنے سے answer پر answer بھی same رہے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی commutative property ہو جائے گی اس کے بعد ہے identity element اب identity element آپ نے پڑا ہوگا additive identity اور multiplicative identity پڑی ہوگی آپ نے ٹھیک ہے اگر کسی کو multiply کریں تو وہی answer add کریں تو وہی answer آجے تو وہ additive entity multiply کرنے سے very good very good یعنی اگر آپ کسی بھی number کو کسی number میں add کریں تو answer میں وہی آجے تو اس کی additive identity تو اگر اسی کسی number کو کسی ایسے number کے ساتھ multiply کریں کہ جواب میں دوبارہ وہی number آجائے تو اس کو ہم اس کی multiplicative identity کہتے ہیں اس کی مثالہ میں سے لے سکتے ہیں ہمارے پاس 5 ہے پانچ میں کیا جمع کریں کہ جواب میں دوبارہ 5 آجائے 0 شابش اسی طرح 5 کو کس سے multiply کریں کہ جواب میں دوبارہ 5 آجائے 1 تو اس کا مطلب 0 جو ہے یہ آپ کی ہے additive identity اور 1 جو ہے یہ multiplicative identity ہوتی ہے اسی طرح identity element جو ہے یہ exist کرتی ہے جو آپ کا بلین الجبر ہے اس میں بھی identity element exist کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں فرس کریں آپ کے پاس x ہے آپ نے x کو 1 سر آپ نے کہا تھا جو pastulates ہیں وہ cannot be proved ہیں تو سر یہ تو proof ہو سکتے ہیں بیٹا proof آپ اس کا مجھے proof کر کے دکھا دیں mathematical steps سے آپ اس کا proof کر کے دکھا دیں مجھے یہ x دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ proof ہیں آپ اس کو mathematically solve نہیں کر سکتے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ x اور y اور y اور x دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر آپ 1 کو 0 کے ساتھ کر لیں یا 0 کو 1 کے ساتھ کر لیں آپ اس کو mathematical steps سے proof تو نہیں کر سکتے نا ٹھیک ہے جو theorems ہوتے ہیں وہ mathematically proof ہوتے ہیں وہ بھی آگے آئیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی اس چیز کی تو identity element کی بات کر رہے تھے ہم کہ جو identity element ہوتا ہے اس میں اگر آپ x کو 1 کے ساتھ & کر رہے ہیں تو جواب میں واپس xR ہے اس کا مطلب 1 جو ہے یہ & کا identity element ہے کس کا ہے & کا identity element ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ x کو 0 کے ساتھ اور کر رہے ہیں اور جواب میں واپس xR ہے تو 0 جو ہے یہ اور کا identity element ہے ٹھیک ہے تو یہ identity element کا concept بھی آپ کو clear ہو گیا ہے next bit آپ کے پاس آتا ہے compliment compliment کیا ہوتا ہے compliment آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کسی بھی نمبر کو کسی بھی variable کو جو boolean variable ہوتا ہے کسی بھی boolean variable کو اسی کے compliment کے ساتھ add کر دیں تو جواب میں 0 آ جاتا ہے کیوں 0 آتا ہے دیکھیں فرض کریں اگر x1 تھا اس کا compliment 0 ہو گیا تو ایک بھی 0 ہو گیا جواب تو 0 ہو گیا نا ٹھیک ہے اسی طرح اگر x0 ہے x0 ہے تو اس کا compliment definitely 1 ہو گا تو اب جب ایک بھی 0 آ گیا تو answer تو 0 آ گیا تو جب بھی کسی بھی boolean variable کو اسی کے compliment کے ساتھ add کیا جاتا ہے تو answer definite 0 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی compliment کی جو ہے وہ property کہلاتی ہے اسی طرح اگر آپ اس کا جو ہے وہ دوسرا case دیکھیں اور والا کہ اگر آپ کسی بھی variable کو boolean variable کو اس کے compliment کے ساتھ اور کر رہے ہوں تو جواب میں ہمیشہ 1 آ جائے گا کیوں؟ کیونکہ اگر یہ 0 ہو گا تو یہ 1 ہو جائے گا اور ایک بھی 1 ہو اور میں تو answer 1 آتا ہے اگر آپ اس کو 1 لیں گے تو یہ 0 ہو جائے گا تو ایک بھی 1 ہے تو answer 1 آ جائے گا ٹھیک ہے؟ جی بیٹا یہاں تا کوئی question ہو یہ ہم نے پانچ pastulate پڑھ لی ہیں boolean variable جس میں پہلا kulayer ہے associative ہے commutative ہے identity ہے اور compliment ہے اب ہم آتے ہیں theorem کی طرف لیکن theorem کو پڑھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز پتہ ہونی چاہیے جس کو ہم duality کہتے ہیں duality کیا چیز ہوتی ہے dual کا مطلب ہوتا ہے دو جیسا یعنی دو چیز نہیں same ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک دوسرے کا dual ہے ٹھیک ہے؟ دونوں کا fact same ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں اس کا dual ہے اب duality کیا چیز ہے duality کو سمجھنے سے پہلے آپ کو واپس میں اسی سلائٹ پہ لاتا ہوں آپ اگر غور کریں تو آپ کو یہ جو ہر property کی ہر pastulate کی جو دو statements لکھی ہوئی ہیں دونوں same ہے صرف فرق کہاں پہ آ رہا ہے کہ جہاں ایک میں end کا operator آ رہا ہے دوسرے میں اور کا operator آ رہا ہے اسی طرح اگر آپ ان دونوں کو بھی observe کریں تو اس میں جہاں جہاں پہ اور کا operator آ رہا ہے وہاں وہاں پہ یہاں پہ end کا operator آ رہا ہے باقی ساری formation same ہے اسی طرح commutative law میں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس دونوں سائٹ پہ end آ رہا ہے اور یہاں پہ اور آ رہا ہے اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ plus اور یہاں پہ ہمارے پاس اور اور end کا فرق ہے لیکن ایک فرق یہاں پہ اور بھی ہے کہ یہاں پہ one آ رہا ہے اور یہاں پہ zero آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ compliment والے case میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس end ہے اور یہاں پہ اور ہے باقی سارا سیم ہے اور یہاں پہ zero ہے اور یہاں پہ one ہے اب یہ ساری بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کسی بھی دیکھیں الڈجبرک سنٹینس کیا ہوتا ہے کوئی بھی الڈجبرک کا الڈجبرک ایکویشن یا الڈجبرک سنٹینس وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایکویلٹی کا سائن آجے اس کو الڈجبرک ایکویشن بولتے ہیں اور جس میں جسٹ ٹرمز لکھی ہوں ٹرمز لکھی ہوں یعنی ویریبلز لکھی ہوں اور ان کے درمیان میں آپریٹرز پڑے ہوں تو اس کو ہم الڈجبرک ایکسپریشن بولتے ہیں اب جو الڈجبرک ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ایکویشن کب بنتا ہے جب اس میں ایکویلٹی کا سائن آجاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے جتنی بھی لکھی ہوئی ہیں یہ ساری یہ فسٹ والا جو ہے یہ الڈجبرک ایکسپریشن ہے بولین الڈجبرک ایکسپریشن ہے جبکہ باقی سارے بولین الڈجبرک ایکویشن ہیں بیٹا ڈیفنیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں پیپر میں ڈیفنیشن نہیں پوچھوں گا آپ صرف سن لیں ٹھیک ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں تو ایکسپریشن کر رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آجائے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکسپریشن کیا ہوتا ہے اور ایکویشن کیا ہوتی ہے الڈجبرک ایکسپریشن وہ ہوتا ہے جس میں ٹرمز آپس میں آپریٹر کے ساتھ لنکڈ ہو یعنی ایکس وائے کے ساتھ اور ہو رہا ہے یا ایکس وائے کے ساتھ انڈ ہو رہا ہے تو یہ ایکسپریشن ہو جائے گا جب ایکول کا سائن آجائے گا تو وہ بیسیکلی ایکویشن ہو جائے گی تو بائنری یا بولین الڈجبرک ایکسپریشن اور بولین الڈجبرک ایکویشن دونوں میں آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے یہ جو آپ کو پہلی کلیئر پروپرٹی میں لکھی ہوئی نظر آرہی ہیں یہ ایکسپریشن ہیں جبکہ باقی ساری ایکویشن ہیں یہ بات کلیر ہو گئی اب بات آتی ہے ڈویلیٹی کی ڈویلیٹی کیا ہوتی ہے یہ والی جو ایکسپریشن ہے یہ اس کا ڈویل ہے یعنی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا ڈویل ہے صرف فرق کیا ہے آپریٹر کا فرق ہے اسی طرح یہ والی ایکویشن اور یہ والی ایکویشن ایک دوسرے کا ڈویل ہے فرق کیا ہے آپریٹر کا یہ اس کا جو ہے وہ ڈویل ہے فرق کیا ہے آپریٹر کا اسی طرح یہاں پہ یہ اس کا ڈوال ہے فرق کیا ہے ایک آپریٹر کا اور آئیڈنٹیٹی ایلیمنٹ چینج ہو گیا ہے صرف یہ دو چینجز آئی ہیں یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اس کا ڈوال ہے اور یہ اس کا ڈوال ہے فرق کیا ہے آپریٹر چینج ہو گیا ہے اور آئیڈنٹیٹی ایلیمنٹ چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ کسی بھی الگبرک ایکسپریشن کا یا بولین الگبرک ایکویشن کا ڈوال بنانے کے لیے آپ نے صرف دو کام کرنے ہیں وہ کام دو کون سے ہیں ایک آپ نے انڈ کو اور میں اور اور کو انڈ میں کنورٹ کر دینا ہے اور اگر اس میں ون یا زیرو آ رہے ہیں تو ون کو زیرو سے اور زیرو کو ون سے ریپلیس کر دینا ہے تو وہ اسی کا ڈوال بن جائے گا ٹھیک ہے اسی ایکسپریشن کا یا اسی ایکویشن کا ڈوال بن جائے گا تو یہ ہے بسیکلی کونسپٹ آف ڈوالیٹی اور جو آپ کا بولین الگبرا ہوتا ہے اس میں یہ چیز ڈیفینٹ ہوتی ہے کہ اگر اگر آپ کا ایک ایکسپریشن یا ایک الگبراک ایکویشن بولین الگبراک ایکویشن وہ true ہے یا correct ہے یا valid ہے تو اس کا جو ڈوال ہوگا وہ بھی valid ہوگا یعنی وہ غلط نہیں ہو سکتا یعنی اگر ایک ایکسپریشن یا ایک ایکویشن valid ہے اور true ہے تو اس کا جو ڈوال بنے گا وہ بھی true ہوگا وہ بائی ڈیفالٹ ٹرو ہوگا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا یہ ڈویلٹی کا پرنسپل ہے اس کو کہتے ہیں پرنسپل آف ڈویلٹی ٹھیک ہے یہاں تک بیٹا کسی کا کوئی قویسٹن ہو نو سر کلیر اوکے اچھا اب آپ کے سامنے یہ کیا لکھا بہت درہ بتائیں ایک ویشن ہے یا ایکسپریشن ہے یہ ایکسپریشن ہے ایکسپریشن سر ایکویشن ہے ایکسپریشن ہے اس کے اندر ایکویلٹی کا سائنہ آگی اب ذرہ اس کا ڈویل لکھے بتائیں اس کا ڈویل کیا ہوگا ڈویل کا رول یاد رکھنا ہے اینڈ کو اور سے اور کو اینڈ سے ریپلیس کردینا اور اگر ون آرہا تو ون کو زیرو سے اور زیرو آرہا تو زیرو کو ون سے ریپلیس کردینا اس کا ڈویل لکھیں کیا ہوگا ڈیکھ لیے ذرہ کیا آیا ہے یہ آئے گا ایکس ایکس اور انٹو وائے اینڈ زی شابش ایکول ٹو ایکس اور وائے شابش جرمیان میں سارا آئے گا اینڈ یہ آگے بریکٹ آگے اس کے اندر ایکس اور زی شابش بری گوڈ یہ یہی آئے گا جی آپ نے بتایا ہے یہ اس سے کمپیر کر لیں جن کا اگر ڈیفرنٹ آ رہا تو وہ بتا دیں یہی آنا چاہیے کیونکہ ہم نے جسٹ کیا کیا ہے ہم نے انٹ کے اپریٹر کو اور سے اور اور کو انٹ سے ریپلیس کیا ہے اور ون زیرو تھے نہیں تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ سٹیٹمنٹ کہتا ہے وہ کہتا ہے جی اپلائی تو ای ویلیڈ ایکویشن پر اپلائی کریں گے تو اس کا جو جواب آئے گا وہ بھی ایک ویلیڈ ایکویشن ہوگا یعنی وہ انویلیڈ نہیں ہو سکتا اب فرض کریں آپ کے پاس تھیورم نمبر ون ہے اب ہم آگے تھیورم پڑھنے جا رہے ہیں ڈیوالیڈی کا کونسیپٹ اپنے پڑھ لی ہے اب ہم تھیورم پڑھیں گے اور تھیورم کو پروف بھی کریں گے بعد میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھیورم کے پروف ہوتے ہیں پاسٹوڈیٹس کے پروف نہیں ہوتے ہیں تو تھیورم پڑھتے ہیں پہلے جی پہلا تھیورم کیا ہے بلا ایکس کو ایکس کے ساتھ انٹ کیا ہوا ہے اور جواب میں ایکس آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ زیرو ہو تو ایکس یہ بھی زیرو ہوگا اگر ایکس کی ویلیو ون لے تو یہ بھی ایکس ون ہوگا ون کو ون کے ساتھ انٹ کریں گے تو جواب کیا آجائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تھیورم بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ پروف نہیں ہے اس کا یہ ہم نے ویلیو پوٹ کر کے چیک کیا اب یہ پروف اس کا کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ آپ کو صرف ویریفائی کروایا کہ یہ ٹرو ہے ویلڈ ہے اب ذرا اس کا ڈوال نکال لیں اس کا ڈوال کیسے آئے گا اگر ایکس کو ایکس کے ساتھ اور کریں گے تو اس کا آنسل بھی ایکس آئے گا شابش جب ہم اس پر ڈوالیٹی کا پرنسپ پر اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیز آجائے گی ایکس پلس ایکس ایکس ٹو ایکس یہ ہمارا تھیورم ون ہو گیا اس کے بعد آجائیں تھیورم ٹو کے اوپر تھیورم نمبر ٹو ہمارے کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ویریبل کو زیرو کے ساتھ انڈ کریں گے تو جواب میں زیرو ہی آئے گا کیونکہ زیرو کی خوبی یہ ہے کہ زیرو کسی کے ساتھ انڈ ہو تو جواب میں اس کو بھی زیرو کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ڈوال ہوگا وہ کیا ہوگا سیر اگر ایکس کو زیرو کے ساتھ اور کریں گے تو آنسل میں ایکس ہی آئے گا بیٹا دیکھیں یہاں وہی غلطی کر رہے ہیں ہاں جی ہاں جی یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ جو ڈوالٹی کا جب اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ساتھ کہا ایکس بلس ون از ایکول ٹو ون ٹھیک ہے جی بیٹا کلیر ہے سب کو یہاں تک اگر آپ کسی بھی ایکس کا کمپلیمنٹ لیا ہوا ہے اس کا دوبارہ کمپلیمنٹ لے لیں تو واپس ایکس آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کمپلیمنٹ آف آ کمپلیمنٹڈ ویریبل ری سٹور دا سین یعنی اگر آپ کیا کریں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ویریبل ہے اس کا کمپلیمنٹ لیا اس کا پھر دوبارہ کمپلیمنٹ لیا تو واپس وہ ہی آ جائے گا جو پہلے تھا یعنی ون کا کمپلیمنٹ لیں گے زیر ہو جائے گا پھر کمپلیمنٹ لیں گے پھر ون ہو جائے گا تو وہ ون ون کی کھلا جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں انولیوشن تھیورم اس کا جو ڈوال ہوگا وہ سیم یہی ہوگا اس میں فرق کوئی نہیں آئے گا کیونکہ اس میں اپریٹر ہی کوئی نہیں تھا تو اس کے اوپر ڈبل بار آ جائے گا بار لکھ دیں یا کاما لکھ دیں دونوں سیم ہیں نیکس جو تھیورم نمبر فور ہے وہ دو تھیورم ہیں ایک اسوسییٹیو تھیورم ہے اور ایک ڈسٹریبیوٹیو تھیورم ہے اسوسییٹیو تو آپ پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ جس میں تین ویریابل انوالف ہوں اس کو ہم کہتے ہیں اسوسییٹیو تھیورم ٹھیک ہے یعنی تین یا تو انڈ ہو رہے ہوں یا تین اور ہو رہے ہوں کی جگہ بدلنے سے آنسر سیم رہتا ہے یہ اسوسییٹیو ہے ڈسٹریبیوٹیو کیا ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹیو میں یاد رکھیں دونوں اپریٹر آ جاتے ہیں یعنی دو جو ہیں وہ واپس میں اور ہوتے ہیں اور تیسرے کے ساتھ انڈ ہوتے ہیں تو پھر ان وہ برابر ہوتے ہیں کہ اگر آپ X کو پہلے Y کے ساتھ انڈ کر لیں X کو پھر Z کے ساتھ انڈ کر لیں اور جو جواب آئے اس کو آپس میں اور کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہو گیا اس کے بعد اگر آپ اس کا ڈوال لکھیں گے تو ڈوال اس کا کیسے آئے گا اس کا ڈوال یہ ہی آ جائے گا یہ جو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بیٹا کلیر ہے آگے چلتے ہیں اس کا ڈوال سیم ہی آئے گا بیٹا سیم کیسے آیا ہے سر اس کا ڈوال ہے آپریٹر چینج ہو گئے ہیں پلس کی جگہ اور کی جگہ اور کی جگہ اور کی جگہ نیکسٹ ہے تھیورم نوبر فائف ڈی مورگن تھیورم ڈی مورگن تھیورم کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایکسپریشن کا کمپلیمنٹ لے لیں سارے کا کمپلیمنٹ لیں تو وہ کمپلیمنٹ کیسے اپلائی ہوگا وہ کمپلیمنٹ ایسے اپلائی ہوگا کہ جو وہ وریابل ہے اُس کا کمپلیمنٹ ہو جائے گا یعنی ایس کا کمپلیمنٹ اور جب آپ اپلائی ولی کر لیتے ہیں تو اپنے دوسرے اپلائی偎ر میں چینج ہو جاتا्ا ہے یعنی انڈ کا جو کمپلیمنٹ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اور اور کا جو کمپلیمنٹ ہے وہ And ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنب آپ اپ ایکس اور انڈ مورگن اے百ا اللہ کا کمپلیمنٹ لیں گے سٹھ کے پاس اور y whole complement is equal to x complement and y کا complement ہو جائے گا اس کو لکھنے کے دوسرا طریقہ یہ بار کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ whole کا complement لے رہے ہیں تو اس کا operator چینج ہو جائے گا اور دونوں complemented آ جائے گا ٹھیک ہے جی بیٹا یہاں تک کوئی question ہے جی last theorem last theorem جو ہے وہ ہمارا absorption theorem یہ theorem کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو variable ہیں x اور y اور آپس میں اور ہو رہے ہیں اور تیسرے x اسی x کے ساتھ hand ہو رہے ہیں یعنی جو پہلے والا تھا اسی کے ساتھ hand ہو رہے ہیں تو answer x آ جائے گا یعنی یہ اس کو absorb کر لے گا x plus y کو absorb کر لے گا یہ والا x تو answer میں دوبارہ x آ جائے گا اس کو absorption theorem کہتے ہیں اس کا dual لکھیں درہا کیا ہوگا اس کا dual ہوگا اگر x y کے ساتھ end ہو رہا ہے دوبارہ پھر x کے ساتھ اور ہو رہا ہے تو اس کا answer x آئے گا ٹھیک ہے شاوش یہ آپ کے پاس اس کا dual آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا clear ہے سب کو آگے چلتے ہیں یس سر یہ بیٹا سارا جو ابھی تک ہم نے پڑھا اس کی summary ہے یہ passulate تھے ہم نے پڑھے ہیں passulate 2 passulate 5 اور theorem یہ پڑھے ہیں ہم نے theorem 1 theorem 3 theorem یہ passulate 4 ہے پھر theorem 4 ہے پھر passulate 4 ہے پھر theorem 5 ہے پھر theorem 6 ہے آگے ان کے دو دو parts بھی دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے اب ان کے proof کرتے ہیں جو ہم نے theorem پڑھے تھا ان کے proof کرنے جا رہے ہیں جی آپ کے پاس ہے first theorem x plus x is equal to x یہ کون بچہ proof کرے گا شاوش سب try کریں ذرا اپنے اپنے طور پر اپنی نوٹ بک نکالیں اور جو ہم نے passulate پڑھے ہیں ان کو use کرتے ہوئے ان کو proof کرنے کی کوشش کریں مکمل سے کمنونوں کو مکمل سے کمنون کھنی پڑھ میdio چیزیں تو پڑھے ہیں Dong موسیقا 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 x کو x کے ساتھ کریں گے پھر x کو x بار کے ساتھ پھر x کو x کے ساتھ پھر x کو x بار کے ساتھ کریں گے تو ہمارے پاس فائنلی یہ چیز آ جائے گی x پلس x انٹو x بار اب x انٹو x بار جو ہے یہ 0 کے برابر ہوتا ہے تو x پلس 0 جو ہے یہ x کے برابر آ جائے گا تو اس طرح سے یہ اس کا پروف ہو گیا ساتھ ان کے ریفرنس لکھے ہیں جسٹیفیکشن لکھی ہوئی ہے کہ کس پاسچولیٹ کو کس میں یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم تھیورم اپنے فس تھیورم کو پروف کر سکتے ہیں اب اس کا جو ڈوول تھا تھیورم 1A کا جو تھیورم ہے 1B ہے اس کا جو ڈوول ہوگا وہ یہ ہوگا اس کو پروف کرنے کے لیے آپ نے سیم یہی سٹیپ کرنے ہے صرف فرق کیا ہوگا کہ ہر سٹیپ کا ڈوول ہوتا جائے گا کیسے ڈوول ہوگا یعنی جہاں پہ x پلس x آ رہا ہے وہاں پلس کی جگہ ملٹیپلائی آ جائے گا یعنی end آ جائے گا اور جہاں 1 آ رہا ہے وہاں 0 آ جائے گا اسی طرح اگلا سٹیپ بھی ویسی ہوگا اس سے اگلا بھی صرف یہ ہے کہ ہر سٹیپ کا ڈوول کرتے جائیں گے تو وہ اس کا جو ڈوول ہے وہ بھی پروف ہو جائے گا سمجھ آگئی یہاں تک یا سر 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 لاش والے کی نہیں آئی سر لاش والے کی نہیں آئی تھیورم B کی بیٹا اس کا ڈوول لیا ہوئے ہیں دیکھیں x پلس x کا ڈوول کیا ہوگا x انٹو x 1 کا ڈوول کیا ہوگا 0 ہوگا end کا ڈوول کیا ہوگا وہ اور کا سائن آ جائے گا اسی طرح next step کے اندر اگر آپ دیکھیں x پلس x جو ہے اس میں x اور x اگر آپس میں اور ہو رہے ہیں تو وہ یہاں پہ end ہوں گے اسی طرح next جو ہے وہ x پلس x bar ہے یہ آپس میں اور ہو رہے ہیں تو یہ end ہوں گے ٹھیک ہے پھر یہ جو درمیان میں ان کے اور ہے یہاں پہ end ہو رہا ہے تو ہر step کا بسیکلی آپ جب ڈوول کرتے جائیں گے تو وہ دوسرا جو اس کا ڈوول ہے اس کا proof آتا جائے گا اس کے steps آتے جائیں گے وہ ٹھیک ہے تو اس کی justification بھی ساتھ میں دی ہوئی ہے clear ہے جی سر ٹھیک ہے بیٹا next چلتے آگے theorem 2a یہ second theorem کا a part ہے جو کہتا ہے کہ x پلس 1 is equal to 1 ہوگا تو اس کا اگر ہم proof دیکھیں تو وہ اس طرح سے آئے گا کہ x پلس 1 is equal to یہاں پہ ہمارے پاس جو 1 ہے یعنی x پلس 1 کو ہم نے 1 کے ساتھ end کر دیا وہی کام کیا ہے جو پہلے کیا تھا کہ 1 کے ساتھ end کیا تھا یہ possible to be کا reference ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد 1 کو ہم لکھ دیں گے x پلس x کا complement اور x پلس 1 ویسی آ جائے گا اس کے بعد ان کو آپس میں multiply کر دیں گے جیسے ہم multiply کرتے ہیں دو brackets کو اس میں یہاں پہ ہمارے پاس x آ جائے گا اور x کا complement dot یا end جو ہے وہ 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اب x کا complement جب 1 کے ساتھ کوئی بھی چیز جب ہم end کرتے ہیں تو as it is وہی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو x پلس x کا complement آ جائے گا اور x پلس x کا complement جو ہے وہ 1 کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہمارے دوسرے theorem کا proof ہو گیا اب اس کا ذرا dual خود کریں dual کی خود practice کریں اس میں صرف جب یہ دوسرا step 5a والا اس میں جب multiplication کرتے ہیں ان کی آپس میں تو وہ نچھا step کیسے آتا ہے بیٹا وہ ایسے آتا ہے دیکھیں x کو x کے ساتھ multiply کیا یعنی x dot x ہو گیا x dot x کس کے برابر ہو جائے گا x کے برابر ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم نے پہلے پڑا ہے x کے برابر ہو جائے گا ہاں جی پھر x کو 1 کے ساتھ جب کریں گے تو x1 کے ساتھ جب end ہوتا ہے تو کیا آتا ہے تو پھر x آ جاتا ہے پھر x آ جاتا ہے ٹھیک ہے x آ جاتا ہے شابش اسی طرح جب ہم اس کو x complement کو x کے ساتھ کریں گے end تو پھر کیا آئے گا end کریں گے تو 0 آجے گا 0 آجے گا کیونکہ دوسرا definitely 0 ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح جب x کے complement کو 1 کے ساتھ end کریں گے پھر کیا آئے گا تو پھر x complement آجے گا شابش اب ہمارے پاس یہ چار چیزیں آگئیں x پلس x ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا اب یہ جو x پلس x ہے اس کو x ہی کہیں آپ یہ x ہی ہوتا ہے کیونکہ دو دفعہ x ہو تو وہ بھی ایک دفعہ x ہوتا ہے سمجھ گیا ٹھیک ہے نا اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہوگیا اب اس کا ڈول خود کریں شابش ٹھیک ہوگیا ڈول خود کریں گے کر دیا سر ٹھیک ہے 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 ہمیں یہ کہتا ہے کہ x پلس x y is equal to x یہ کیسے کریں گے یہ کر سکتا ہے کوئی آپ میں سے کوشش اس کی بھی کوشش کریں چاہبش کیسے کریں گے کیسے کریں گے بیٹا جلدی علی کیا کریں ٹائم اتنا ہی لگتا ہوتا آپ کو پیپر میں قویسٹنز آئیں گے تو پھر تو آپ مو ٹائم لگائیں گے جی ہوا ہے بیٹا کسی سے حواز آرہی ہے چلیں دیکھیں اس کا سولوشن کیسے ہوگا اس میں بیٹا ہم یہ کریں گے کہ x into x پلس y جو ہے ہمارے پاس لکھ ہوا x کو ہم x.1 لکھ لیں گے اور x y as it is رہنے دیں گے اس میں سے x کومن لیں گے تو 1 پلس y اندر آجے گا y کو 1 کے ساتھ پلس کرنے کا مطلب ہے کہ 1 ہی آجائے گا اور x کو 1 کے ساتھ انڈ کریں گے تو جواب میں واپس x آجائے گا کلیر ہے بیٹا سب کو یس سر اس کا ڈوال کیا ہوگا x into x پلس y equal to x یہ بھی آپ نے خودیس کے ڈوال سٹیپ سے پرفارم کر لیا ہو جائے گا x یس سر یس سر یس سر اب نیکس ہمارا ٹاپک ہے وہ operator precedence یعنی کس ترتیب سے operator کو ہم use کریں گے جیسا کہ پہلے آپ نے وہ d mass پڑا ہوگا d mass d کا مطلب ہوتا ہے division multiplication addition شابہ ترتیب سے حل کرنے ہوتے ہیں very good تو اب یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس algebraic expression یا equation آئے تو اس میں جو ہے ہم کس ترتیب سے operators کو solve کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم parenthesis یعنی brackets کو solve کریں گے اور bracket میں بھی سب سے پہلے یہ چھوٹی bracket ہوتی ہے پھر بڑی bracket ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کی ترتیب ہوتی ہے سب سے پہلے چھوٹی bracket کو solve کرتے ہیں پھر بڑی والی کو یعنی اگر ہمارے پاس یہ brackets دی گئی ہیں تو یہ parenthesis میں سب سے پہلے یہ small والی کو solve کریں گے پھر بڑی والی کی طرف آ جائیں گے اس کے بعد ہم not کو solve کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ یعنی جہاں جہاں پہ not دیا ہوئے اس کو solve کریں تو اس کا مطلب سب سے پہلے step میں یہ bracket کو solve کریں گے اس کے بعد یہ جو not دیا ہوئے اوپر اس کو solve کر لیں گے ٹھیک ہے یعنی x complement plus y ہے اس کے بعد ہم کس کو solve کریں گے and کو solve کریں گے اس کے بعد ہم اور کو solve کریں گے next step میں اگر اس کے steps دیکھیں تو ہم سب سے پہلے اس میں w plus x کو solve کریں گے پھر اس کا not solve کریں گے اس کے بعد ساتھ جو and چیز ہو رہی ہے اس کو solve کریں گے یہاں پہ and operator ہے اس کے بعد ساتھ اور والے کو solve کریں گے تو اس ترتیب سے ہم solve کرتے جائیں گے تو ہمارا جو answer ہے وہ ٹھیک آئے گا اب آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے پہلے parenthesis پھر not پھر and اور اور ٹھیک ہے بٹا چلیں آگے جی بٹا next ہے ڈی مورگن ثیورم ڈی مورگن ثیورم جو ہے اس کی example آپ کو دی گئی ہے اب ذرا اس پہ سب بچے اپنے اپنے طور پر ڈی مورگن اپلائی کریں یہ آپ کو question دیا گیا ہے اس پہ ڈی مورگن اپلائی کرنا ہے ڈی مورگن کیا کہتا ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ not ہو رہی ہے تو not کے نیچے جو operator آئے گا وہ reverse ہو جائے گا اور جو variable ہوگا اس کے اوپر اپنے کے اوپر not individual ہی آ جائے گا اس کو solve کر کے answer بتائیں موسیقی 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 بیٹا بولے بس سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی دیکھیں بیٹا کیسے ہوگا یہ سارے بچے غور کریں سب سے پہلے سٹیپ میں آپ کیا کریں گے اے کے اوپر جو ہے یہ جو سب سے بڑا نوٹ ہے سب سے پہلے اس کو سالف کریں گے کیونکہ بریکٹ سے پہلے بھی نوٹ آ رہا ہے تو سب سے پہلے پریسیڈنس میں ہم نے کہا تھا کہ بریکٹ ہوگی پھر نوٹ آ رہا ہے لیکن پیرنسیس جو بعد میں آ رہی ہے پہلے نوٹ آ رہا ہے تو پہلے نوٹ کو ہم سالف کریں گے تو اے کے اوپر جو ہے یہ باہر آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس انڈ کا اوپریٹر ہے تو یہ انڈ کا اوپریٹر کنورٹ ہو جائے گا اور کے اوپریٹر میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پیرنسیس کے اوپر بی پلس سی بریکٹ ڈی پلس ای کا بار اور یہ بریکٹ کلوز اور یہ بریکٹ کلوز اس کے اوپر سارے کے اوپر باہر آ جائے گا یہ بار شفٹ ہو گیا چھوٹے والی بریکٹ کے اوپر ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ ایسی رہے گا اے کا کمپلیمنٹ ایسی رہے گا یہ پلس بھی ایسی رہے گا اب یہ جو نوٹ ہے یہ اندر والی بریکٹ پر اپلائی ہوگا جب اندر والی پر اپلائی ہوگا تو بی جو ہے وہ بی کا کمپلیمنٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہ جو سائن ہے آپ کا یہ پلس والا یعنی اور والا یہ اینڈ میں کنورٹ ہو جائے گا ڈاٹ آ جائے گا اس کی جگہ یہاں پہ سی کا کمپلیمنٹ ہو جائے گا بلکہ سی انٹو ڈی پلس ای کا جو بار ہے اس سارے کا جو ہے یہ ڈبل بریکٹ ہو کے اس سارے کے اوپر کمپلیمنٹ آ جائے گا اس کے بعد نیکس کیا ہوگا اے کا کمپلیمنٹ آ جائے گا پلس بی کا کمپلیمنٹ آ جائے گا اس کے بعد یہ اینڈ ویسے ہی رہے گا اب اندر اپلائی ہوگا یہ جب اندر اپلائی کریں گے تو ہو جائے گا یہ سی سی کا کمپلیمنٹ یہاں پہ اینڈ اور آ جائے گا اور یہاں پہ شابش ڈی پلس ای کے کمپلیمنٹ کا ہول کمپلیمنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اب نیکس ٹیپ میں کیا کریں گے اے کا کمپلیمنٹ آ جائے گا ب کا کمپلیمنٹ آجائے گا ڈوٹ سی کا کمپلیمنٹ پلس یہ آپ کے پاس ہو جائے گا ڈی کا کمپلیمنٹ شاباش ڈ ہو جائے گا ڈبل کمپلیمنٹ ڈبل کمپلیمنٹ تو یہ آپ کے سارے سٹیپس یہ اس طرح سے فائنل آنسر یہی آجائے گا ٹھیک ہے بیٹا پھر سب سے پہلے ہم سایں نوٹ کا پرشن بیٹا آپ یہ دیکھیں اس میں ہم نے سب سے پہلا پیرنسس ہے لیکن پیرنسس تو آئے نہیں رہے پیرنسس آئیں گے تہل سب سے پہلے حول کے اوپر نوٹ ہے آپ پورے حول کو یونٹ کو کنسیڈر کریں اس پورے کے اوپر کوئی پیرنسس نہیں ہے سب سے پہلے نوٹ ہے نوٹ نوٹ ہی بسکر آ رہے نا پیرنسس جب آئیں گی پہلے parentheses کو ہی solve کریں گے لیکن parentheses not سے چھوٹی ہونی چاہیے not سب کے اوپر ہی آیا ہوا ہے سب سے پہلے تو not ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ بیٹا کچھ examples ہیں جو آپ کی بک سے examples لی گئی ہیں تو آپ نے یہ بھی خود solve کریں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو simplify کرنا ہے one by one simplify the following boolean function to minimum number of literal minimum number of literal کا مطلب ہے کہ کم سے کم literals میں آنا چاہیے یعنی کم سے کم variables میں آپ کا answer آنا چاہیے تو یہ آپ کے پاس values اور اس کو minimize کریں properties کو theorem کو use کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ simplify کریں x, y آگے ہیں x and y 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 موسیقی مجزنید موسیقی موسیقی موسیقا 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 ایکس پلس وائس ہے ایکس اور وائس ہے راگ ہے دوسرے کا موسیقا 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 آگے آپ لوگوں کا تھری والے کانسر آیا چلیں تھری اور فور آپ نے گھر سے کر کیا آنا ہے ٹھیک ہے یہ گھر سے کانسر آپ کو دیا گیا ہے نہیں سمجھ جائے گی تو یہاں سے دیکھ لینا اگر پھر بھی نہیں آئے گی تو پوچھ لینا مجھ سے نیکس ٹائم ٹھیک ہے اور آخری جو کوئسن ہے وہ ہے آپ نے ایف ون اور ایف ٹو دو آپ کو فنکشن دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے ان اپنے ڈی مارگن لا کی مدد سے کمپلیمنٹ فائن کرنا ہے تو کمپلیمنٹ فائن کرنے کے لئے ہول کا کمپلیمنٹ آپ نے جیسے بھی پیشے اگزامپل کی ہے سیم اسی طرح ہی ہے یہاں میں خود کوشش کرنی ہے جیسے ایف ون کا کمپلیمنٹ آپ اس طرح سے فائن کریں گے کہ ہول کا کمپلیمنٹ لیں گے اس کے بعد کمپلیمنٹ کو اندر اپلائی کریں گے جب اپلائی کریں گے تو انڈیویجولی جو ہے وہ کمپلیمنٹ ہو جائے گا اور یہ جو اور کا سائن ہے یہ اینڈ میں کنورٹ ہو جائے گا پھر یہ جو باہر والا کمپلیمنٹ ہوگا یہ اندر اپلائی ہوگا تو جو اندر والے آپریٹر ہیں وہ بھی چینج ہو جائیں گے اور کمپلیمنٹ بھی سب کے آ جائیں گے دوبارہ اسی طرح یہ آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح دوسرے والا جو آپ کا ایف ٹو ہے اس کو بھی آپ نے ایسی سالف کرنا ہے اور اس کا آنسر ہی آ جائے گا تو یہ باقی سارا آپ نے گھر سے کر کے آنا ہے یہاں تک بیٹا کسی کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ پوچھ لے اور اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو آپ کو کلاس میں لیکچر میں آج کوئیسٹن کروائے ہیں وہ کرنے ہیں اگزامپلز کرنی ہے جو کروائی ہیں اور ان سے ریلیونٹ جو انڈ پرابلمز ہوں گے نا وہ آپ نے خود ڈھونڈھونڈ کے کر کے آنا ہے کہ کون کون سے ان سے ریلیونٹ ہے جو اپنے کلاس میں کی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے نیکس ٹیم کر کیا ہے جی سر ٹھیک جی بیٹا یہاں تک کسی کا کوئیسٹن ہے نا سر